بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گریٹ سیون جی تو بچوں آج ہم اپنے سبق کو دیکھیں گے کہ آج ہم کیا پڑھیں گے جی بچے ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کل والا سبق تھا ہمارا ایک نظم تھی پہلے کام باد آرام جی بچے ہم لوگوں نے اس کی ریڈنگ کی تھی اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا تھا اور الفاظ مانی کیے تھے جی بچے دوبارہ اس کی دوہرائی کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس نظم میں کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے اس نظم میں یہ پڑھا تھا کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں انہیں کام اچھا لگتا ہے اور اکل مندوں کا بھی کال ہے کہ پہلے کام کریں بعد میں آرام کریں جو کام کرتے ہیں وہی بعد میں آرام پاتے ہیں انہیں آرام میں مزا آتا ہے اور جو کام نہیں کرتے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے جو کام نہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں مختلف الفاظ سکھے کہ ان کو شاعر نے اپنے لفظوں میں کس طرح یاد دیا ہے اور جو کام کرنے والا بندہ ہے اس کو شاعر نے کتنے اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے تو اسی کے نظم کے حوالے سے بچوں ہم لوگوں نے questions کو پڑھنا ہے یہ جو سوال جواب ہیں یہ کرنے ہیں تو جی بچے ہم لوگ question کریں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے question دیکھنا ہے کہ وقت پر کام نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے جب بچوں آپ لوگوں نے نظم بڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نظم میں کیا پڑا ہے کہ جو وقت پر کام نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے یعنی کہ آخر کار وہ ناکام رہا کرتے ہیں یہ تو ایک شاعرانہ لائن ہے نا تو آپ لوگوں نے اس کو simple way میں کرنا ہے اچھے طریقے سے سادہ الفاظ میں کرنا ہے تو اس کے بعد بچے question یہ تھا کہ کامیابی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس قول پر عمل کرنا چاہیے تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے کام کریں اور بعد میں آرام اس قول پر عمل کرنا چاہیے یہ تو میں آپ کو ایک temporary عارضی طور پر بتا رہی ہوں جب میں آپ کو ان questions کے لنک بھیجوں گی یا جب آپ اس کا نظم کو باہر باہر پڑیں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے questions کے آنسر سامنے آ جائیں گے تو میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گی آپ فکر نہ کیجئے گا ابھی آپ یہ questions کو دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کون سے question کرنے ہیں آرام میں لطف کب حاصل ہوتا ہے بچوں جب بندہ زیادہ محنت کرتا ہے تو اسے آرام کرنے میں بھی مزا آتا ہے شائر نے صرف آرام کرنے والوں کے لیے کون کون سے الفاظ کہیں ہیں شائر نے انہیں مفلس کہا ہے نادار کہا ہے کاغل کہا ہے خستہ حال کہا ہے درماندہ اور لچار کہا ہے جو صرف آرام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس نظم میں محنت کرنے والوں کو شائر نے کیا کیا حوبیاں بیان کی ہیں تو ہم کہیں گے کہ شائد نے منت کرنے والوں کی عوبیاں بیان کی ہیں کہ وہ ہمت والے ہوتے ہیں سستی اور غفلت سے کام کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہار جاتا ہے اور نہ کام ہو جاتا ہے زندگی میں بچوں یہ بلکل ایک حقیقت ہے یہ فیکٹ ہے آپ کام کر کے دیکھیں آپ کو بہت مزا آئے گا جو بندہ کام کرتا ہے وہ زندگی کے مورٹ پر کبھی نہ کبھی کامیاب ہو جاتا ہے جی تو بچوں ہم لوگ ابھی اس کے questions کے answer دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ 5 questions کے answer کریں گے جی تو آپ یہ دیکھیں میں نے اس کے page کو اس طرح ready کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے question کو لکھا ہے اور 7 answer کو پھر question پھر answer اوکے اس کے بعد یہ تیسرا question اور اس کا answer میں آپ کو ابھی اس کے pick بھی بھیج دوں گی یہ دیکھیں اگلا question آپ خود بھی بچو اس کو اچھے اچھے answer بنا سکتے ہیں اوکے اس کے بعد یہ والا اس نظم میں محنت کرنے والوں کی کیا کیا ہو بھی ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمت کرنے والوں کے ہمت والے کھا آئے جی کام کرنے والے کو اور اس کے بعد question number 6 سستی اور غفلت سے کام کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے سستی اور غفلت سے کام کرنے والے جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے اوکے بچی میں آپ کو اس کی pick بھی بھیج دوں گی آپ لوگوں نے اس نظم کو نظم کو بار بار پڑھنا ہے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور questions کو بھی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کوشش کیجئے گا جو objective کام اس کے book کے اوپر ہے وہ آپ خود سے done کریں انشاءاللہ next جب lesson ہوگا تو ہم لوگ اس کو ٹیلی کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ نے نظم کو اچھے طریقے سے پڑا ہوگا تو آپ نے خود با خود جو ہے نا اس کو اتنا اچھے سے نا مزے سے کر لینا ہے تو جی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اسے اچھے طریقے سے کریں گے بھی میں آپ کو اس کی پک بھیج دوں گی اچھے طریقے سے آپ نے lesson کو یاد بھی کرنا ہے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ حافظ